اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماجی کے دسرخان میں بہت مزیدہ ریسپی لے کے آئے ہیں آپ اس کو اپنے ڈائیٹ پلین میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے لیے چکن میں نے بون لیس میں نے ٹوکے جی لیا تھا اس کے بعد ادھرک کا ایک پیس چھوٹا سا اسے کٹنگ کر کے اپنے چوپر میں ڈال لیں باریک باریک زیادہ پیسیز کر لیں مکس ہونے میں آسانی رہے گی اس کے چکن آپ نے تھائی کا لینا ہے کٹنگ کروا لیں بون اندر نہیں ہونی چاہیے بہت مزیدار بنے گا بغیر اوئل کے تھوڑا سا اپنے اس میں اونین کا پیس لینا ہے چھوٹا سا اونین لے لیں یا ایک سلائس لے لیں دھنیا پدینہ بوش کر کے اچھی طرح کٹنگ کر کے وہ ڈال دے آٹھ سے دیس ادد سبج مرچ تھوڑا سا پلیسن ایک چھوٹے سائز کا لے لیں اوئلیوئل آپ تقریباً دو سے تین چمچ آپ ڈال لیں مسٹ نہیں ہے آپ کے پاس اگر اولیوئل نہیں ہے تو آپ دوسرا اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ اوئل بھی ڈال لیں دہی یوگرٹ میں نے ایک سرونگ سپون ڈال لیا تھا ان کو اچھی طرح چوپر میں مکس کر لیں ایک جان ہو جائیں آپ کو میں نے اب دوبارہ پھر بتا رہی اوئلیوئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ آم تیل لے لے بٹر استعمال کر لیں دو سرونگ سپون اس میں میں نے وینیگر وائٹ وینیگر میں نے ڈال دیا تھا یہ گلے میں چکن کو بہت جلدی آسانی سے ہو جاتا ہے دو سرونگ سپون وائٹ وینیگر اپنے سپائسیز آپ لے لیں نمک سرخ میرچ چلی فلیکس چاٹ مسارلہ گرم مسارلہ سفیہ زیرہ اپنی میری نیشن میں شامل کر دیں اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا زیادہ کر لیں اگر کم چاہتے ہیں تھوڑا سا کم کر لیں اپنی میری نیشن میں یہ سارے سپائسیز آپ نے ڈال دینے ہیں اور آپ دیکھیں میری نیشن کرتے وقت آپ نے چکن کو زیادہ دیر میری نیٹ کر کے رکھنا ہے اسے کم از کم آپ دو سے تین گھنٹے میں اسے سارے چکن کو میری نیٹ کر کے رکھ لیں ہوں جب مجھے ضرورت پڑے گی میں نکال کے بنا لوں گی آپ دو سے تین کلو بھی رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا بھی کر سکتے ہیں مست نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ کلو کی ساپ سے لینا ہے اچھی طرح اسے میری نیٹ کر لیں اور اسے سٹے دے دیں دو گھنٹے کے لیے میں نے اسے سٹے دیا سٹیکر میں آپ تھوڑا سا اویل لگا لیں میں نے نیچے اویلی اویلی لگایا اگر آپ کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا نہیں ہے آپ بٹر اویل کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں گھینا کریں بہت تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹیکر نہیں ہے اسے آپ پین میں بھی بنا سکتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بنانا ہی نہیں ہے پین میں بھی بنے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا اسے اور اس میں بہت جلدی بن جاتا ہے مسئلہ صرف یہ ہی ہے اور تھوڑا سا ٹیسٹ کا فلیور کا فرق آئے گا اور زیادہ کچھ بھی نہیں چینجنگ آئیں گی آپ دو سے تین منٹ کے لیے آپ اسے رکھیں اوپر سے لائٹ کی مدد سے جو بھی آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جب یہ بن جائے گا یہ خود ہی آف ہو جائے گا تین منٹ مجھے لگے تھوڑا سا میں نے اویل اوپر نیچے گارنش کیا اسے رکھ دیا دیکھیں مزے دار مزے دار تیار ہے یہ آپ کو بلکل بھی موٹا نہیں کرے گا آپ کا مزے دار لانچ آپ کریں آپ اسے ڈینر کریں ساتھ آپ تھوڑی سی سیلر بنائیں سیلر کے ساتھ آپ صرف ویسے بھی کاٹ کے آپ کھیرہ ٹماتر کیبیج رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کالے چنے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے بہت سوفٹ ہو چکے تھے تھوڑے سی نکالے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں کھیرہ ایک ادت میں نے کٹین کر لیا تھوڑی سی کیبیج ٹماتر جو لوگ ٹماتر کا چھلکہ اتارنا چاہتے ہیں میں نے بھی اتار دیا اتار کے آپ بیج نکال کے کر لیں مزے دار بنتا ہے ایک چمچ لیمن جوس آپ ڈال لیں اویلیس میں نے تھوڑے سے ڈال لیے جیلو پینو میرے پاس تھے وہ بھی بہت اچھا فلیور دیتے ہیں بڑا سائز ہوتے ہیں ان کا میں انہیں چھوٹی سی کٹنگ میں کر لوں گی بہت موٹے موٹے آئیں گے موہ میں اس لیے میں نے باریک سے کر لیے تین چار سلائسیز آپ لے لیں تھوڑا سا میں نے کالا نمک ڈال دیا اگر آپ کالی میرچو پر گانش کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی وہ کر دیں مزے دار تھوڑا سا اویلی واب ڈالنا چاہتے ہیں ایک دو چمچ آپ وہ ڈال دیں دوسرا اویل نائس میں ڈالیں سیلڈ میں مزے دار ہیلدی آج کی ہماری ڈیش ریڈی آج کی ہماری ڈیش آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں مزے دیش ریڈی